آج ہم بات کریں گے کہ ہم جب عدالت کے پاس جاتے ہیں اپنا کوئی مقدمہ لے کے کوئی کیس لے کے کوئی فیصلہ سننے کے لیے جاتے ہیں منتظر ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارے فیصلے میں اتنی تاخیر کیوں ملتی ہے جواب میں اتنا لیٹ ڈیلے کیوں ہوتا ہے اور قانون جو ہے وہ اتنا لیٹ فیصلہ کیوں دیتا ہے ججز بار بار پیشی پہ چینج کیوں ہو جاتے ہیں مطلب پاکستان میں عدالت کی طرف فیصلہ لینا آسان ہے یا مشکل ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے انصاف کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے کیا طور طریقے ہیں کیا رائٹس ہیں ہمارے اور قانون سے ہم کس طریقے سے افادہ حاصل کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر ہم آج بات کریں گے ہمارے پرگرام میں دیکھتے رہے گا کیونکہ خاص طرح پر جو دیوانی عدالت ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے جو ہمارے سیول کیسنز ہیں اس پر ڈسک لائر ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ عبد الرحمان صاحب سب سے پہلے تو اسلام علیکم بہت بہت شکریہ سیر سب سے پہلے بتائیے کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں انصاف کا حصول اتنا مشکل کیوں ہے کہ لوگ اپنا انصاف لینے کے لیے عدالت کے کورٹ کے دھکے ہی کھا رہے ہوتے ہیں عدالتیں جو ہے نا جی اس میں ایک تو ہیرارکی آف دی کورٹ جو ہے یعنی سپریم کورٹ سے سیول جائی تک اور میجسٹریٹ سے سپریم کورٹ تک تو اس میں جو ہے کٹیگریز جو ہے کیسیز کی وہ مینلی سیول اور کریمنل سائٹ پہ ہیں اور پھر سیول میں آگے آ جاتا ہے فیملی کیسیز رینٹ میٹرز اور اب اس میں آپ کا خصوصی طور پر یہ سوال ہے کہ سیول کیسیز میں جو ڈیلے ہے اس کا سبب جو ہے وہ کیا ہے ایک تو یہ جنرل بات ہو جائے گی کہ ججیز کی بہت کمی ہے کیسیز جو ہے وہ بہت زیادہ ایک جج کے پاس اگر لسٹ ہے اسی کی ستر کیسیز کی سو کیسیز کی تو ایک دن میں وہ ایویڈنس بھی کتنی کر لے گا اور کتنا اس کو ایکش بھی ریٹ کرے گا ایک تو ججیز کی جو کمی ہے یعنی ہائی کورٹ میں اس وقت سٹرینٹھ سکسٹی پلس ہے ججیز کی لیکن تھرٹی فور کے لگ بگ ججیز جو ہیں وہ اپنی خدمات سر اجام دے رہے ہیں باقی ججیز ابھی تک اپوائنٹ ہی نہیں ہوئے اچھا ہاں فادیل لاسٹو یئر سو ایک جج بھی انہوں نے اپوائنٹ نہیں کیا تو سب سے پہلے تو کام ججز کے اوپر ہونا چاہیی شاید اسی وجہ سے تاخیر ہے کہ عوام جو ہے وہ منتظر رہتی ہے کہ فیصلہ کب ہوگا پھر ججیز جو ہے وہ چینج بھی ہو جاتے ہیں جو تھوڑے بہت ہوتے ہیں تاریخ پہ تاریخ دی جاری ہوتی ہے مگر اس کے بعد کیس جو وہ ویسی لڑکا وارت ہے یہ ایک سبب جو ہے ججیز کی جو تعداد ہے وہ پوری ہونی چاہیے اب ہوتا یہ ہے کہ ایک مقدمے میں دیوانی کے ایک مقدمے میں ایک فریق کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈیلے کرے یعنی اگر معاملہ ہے قرائدار کا اور مالک مکان کا دکاندار کا اور اس کا جو لینلورڈ ہے تو اس میں ٹیننٹ کا انٹرسٹ ہے کہ یہ ڈیلے ہو یعنی معاملہ لمبا ہو اور وہ ہیلے بہانے سے اس میں بعض دفعہ لائیز جو ہیں وہ بھی ایک سبب بنتے ہیں ایک حد تک تو کیسے سبب بنتے ہیں یعنی کوئی ڈیٹ لے لی کوئی درخواست فریولیس سی جو ہے پٹیشن دائل کر دی اسی طرح فیملی کیسیز میں جو مینٹیننس کے کیسیز ہیں تو پھر ججز علاو کیوں کرتے ہیں سر اس طرح کی چیز کیلئے تاخیر کے لیے ایک انسان کا کیس لٹکا ہے تو سالو لٹکا فیصلہ ہی کوئی نہیں ہے اس انسان نے جس اپنی بچوں کے لیے اپنی زندگی کے لیے کوئی پیسے کمانے یا کوئی چیز اس کی ملکیت ہے یا اس کی کوئی پرپٹی اٹھکی ہوئی ہے اس کے فیصلے کے لیے وہ دھکے بھی کھا رہا ہے وہ پیسے بھی خرچہ کر رہا ہے مگر اس کے باوجود جو جواب ہے انصاف ہے وہ اتھنی تاخیر کے بعد اس پر نوٹس کیا جا رہا ہے تو وائی اس دائٹ وائی اس دائٹ کیوں یہ یہ چیز نہیں ہوگی یہ اپلیکیشن اپروو نہیں ہوگی نوٹس نہیں ہوگا یہ تاخیر نہیں ہوگی فیصلہ ہونا ہے جلدی پہلے مجھے کیس دو دیکھیں ججیز کے علاوہ جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور ابھی بڑی ہی ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ایلڈرز ہیں ان دی لیگل پروفیشن مطلب سابق ججیز ہیں سینئر لوئیس ہیں ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے نہ صرف سیول میں کریمینل سائیڈ پہ جو ہے جس طرح سے تفتیش جو ہے جس طرح پولیس ایف آئی آر میں جو ہے درج کرنے میں بہت ڈلے کر دیتی ہے بعض دفعہ اور انویسٹیگیٹنگ جو ہے وہ اپنا رول پروپرلی پلے نہیں کرتا جبکہ اگر کوئی ایف آئی آر درج کروانے آتا ہے کمپلین درج کرانے آتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی ساری چیزوں کو نوٹس کیا جائے مگر یہاں پر ہماری یہ یہ اپلیکیشنز ہی نہیں درج ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہی بات ہے یہ دیکھئے یہ ابھی ریسنٹلی میرے ایکسپیرنس میں ایک بات آئی ہے جی پلی شیئر کہ انڈر دی نوز آف دی چیف منسٹر جی ایک بیوہ عورت جو منشی حضرت لاہور جی کی ریائشی ہے اس کے گھر پہ چودہ پندرہ لوگ اس کے گھر میں داخل ہو گئے اچھا اور وہاں سے سارا اس کا سمان جو ہے وہ آہ اس نوڑنے نے اپنے جو ہے پیک اپ وغیرہ اس میں وہ لے گئے اور آہ ون فائی پہ کال ہوئی پولیس بھی آ گئی اور پولیس وہ سمان لیتے ہوئے لے جاتے ہوئے دیکھ بھی رہی ہیں آئے اور الٹا جو ہے اس خاتون کو ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے لیکن اس خاتون کو پولیس تفتیش کر رہی ہے کہ تم نے اس جگہ پہ قبضہ کر لیا ہے الٹا الٹا اور ابھی اس نے آہ وہ تفتیشی جو ہے اس نے ابھی تک کوئی کسی قسم کی کوئی برامدگی نہیں کی کوئی ملزم گرفتار نہیں کیا اور یہ لاہور شہر ہے کیا ہوتا ہوگا دھور در علاقوں میں کچھ یہ اس یہ 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 الارمنگ آہ ہے سیچوئیشن یعنی ایک تن تنہا بیوہ بڑی عورت وہ کیا کر سکتی ہے اور ہاں وہ وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمریز میں بھی وہ سارا کچھ ہے سر ایک مجھے بات بتائیں جیسے ایک بلکل نومل طبقے کا ایک آدمی ہے بچارہ بلکل محنت کرتا ہے مزدور ہے غریب ہے ٹھیک ہے نا سر بڑے میں آپ سے پاس آ کے اس لیے بات کرتیم تاکہ ہم ایک پیج میں آ کے آرڈینس کو سمجھا سکیں اب وہ بندہ وکیل کی فیز بھی ہے چیزیں بھی اس نے اپورٹ کرنی ہے اس کی کوئی ایسی ملکیت کوئی ایسی زمین جہاں وہ کھیتی باری کر رہا ہے یا کوئی بھی ایسا کام اس کا کوئی کیس وہ لے کے جاتا ہے اب وہ ان ساری فیز کے ساتھ ان ساری چیزوں کے ساتھ کس طریقے سے قانون سے انصاف حاصل کر سکے گا دیکھیں یہ 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 سائن of interrogation یعنی یہ پھر انصاف جو ہے وہ ایک غریب آدمی کے لیے مختلف ہے اور پیسے والے کے لیے مختلف ہے اسی طرح جو پلٹیکل کیسیز ہیں جو کانسٹیوشنل کیسیز ہیں ان کی صورتحال مختلف ہے اور اس طرح لوگ انصاف کے حصول کے لیے جو ہے وہ پھانسی جو ہے وہ ہو جائے تو وہ بہتر ہے عمر قید کی سزا وہ کاٹ کے گھر بھی چلا گیا ہوتا ہے تو بعد میں کیس وہ لگتا ہے اس کا مجھے بتائیں کیا ہم اپنا کیس بغیر وکیل کے عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں دیکھئے وکیل جو ہے وہ تو instrument ہے نا ٹھیک اور اس کے بغیر تو ظاہر ہے اس نے زبان بننا ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کی وہ جو موش گافیاں ہیں قانونی وہ عام آدمی لے میں تو نہیں سمجھتا اب عام آدمی ایسا آدمی جو بس پیسے نہیں ہے وکیل کے سپوز پھر کیا کرے گا وہ آدمی جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے قانون میں ذابطہ فوجداری میں لکھا ہوا ہے کہ غربت جرم ہے یعنی اگر کوئی شخص اپنے کس طرح سے وہ اپنے لیونگ جو ہے وہ کس طرح کہاں کیسے گزار رہا ہے کہاں سے کھاتا پیتا ہے اگر وہ یہ نہ بتا سکے تو جیل میں جائے جی یہ ابھی ابھی وہی گورے کا قانون ابھی تک ہے قانون کی کتابوں میں ہے سو غربت بزاتے خود ایک جرم ہے سر مجھے آج بیسے میں کافی ٹائم سے شو کر رہی ہوں مجھے آج یہ سوال اور میں آپ سے جو پوچھا جواب جو مجھے مل ہے غربت بھی جرم جرم ہے قانون کی نظر میں جی غربت ایک جرم ہے تو مطلب ہم بغیر وقیل کے عدالت میں بھی نہیں جا سکتے یہ جا سکتے سے مراد یہ ہے کہ ان پرسن آپ پیش ہو سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اس طرح سے آپ جو ہے وہ یعنی کس قسم کے کیسز میں آپ جائیں گے فرض کریں وہ کوئی رینٹ میٹر ہے یا وہ ہے فیملی کیس ہے یا کوئی اور اس طرح سا کمپلیکیٹڈ میٹر ہے یعنی جس سوٹ فر سپیسیفک پرفارمنس ہے کوئی پروپٹی بغیر آپ نے خریدی ہے کچھ اڈوانس دے دی ہے کچھ بطلب تو یہ سارے لیگل جو ایسپیکٹ ہیں وہ تو وکیل نے دیکھنے ہیں نا وہ تو عام بدے کے دیوانی عدالت ہے اس میں آپ کے پاس کون کون سے کیسز آتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ مگر خیر ایک بریک بریک کے بعد پھر ہم ان کیسز کے اوپر بھی بات کریں گے مگر آپ نے نا سیزیسی میں بتاؤں بکیل صاحب تھوڑا سا دواغ ایسے گھمایا ہے کیونکہ معاشرہ بڑا عجیب طریقے سے ہو گیا ہے حالات بھی بڑے خراب ہیں کونمی ریکھیں ہماری کہاں ہیں لوگ کمان نہیں پارے لوگ کھانی پارے لوگ بچے پالنی پارے ہے ان دن اب یہ تو غربت بھی جو ہے یہ سننے میں آگیا کہ غربت ایک جرم ہے کانون کے نظر میں بریک کے بعد بات کرتے ہیں